بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انہوں نے ایک دن سکیم کرنا ہوتا ہے ماضی میں دیکھ لیں کتنی کمپنیز آئیں کتنی کمپنیاں سکیم کر کے گئی بی فور یو سکیور انیکس کا نیا ڈراما نیب ریفرنس آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم عمین چودری کا ای ایم ٹی کا نیا ڈراما نیب ریفرنس اب تو آدم عمین چودری نے ایک ترکی کا ڈراما بھی کھیلا ہے اس کے اوپر ہم الہدہ سے پروگرام کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جتنے بھی ویب سیٹز آت ہوتی ہیں ان کا فیزیکل بزنس ہوتا کوئی نہیں ہے منی روٹیشن ہوتی ہے اور وہ اپنی اس منی روٹیشن کو کے مزید پیسہ عوام سے کٹھا کریں وہ کوائن کا ڈراما کھیلتے ہیں بی فور یو کا بھی ایک کوائن آیا تھا شاید آپ کو معلوم ہو کے نہ معلوم ہو لیکن آج میں بات کروں گا البرکہ ہولڈنگ کی البرکہ ہولڈنگ نے بھی ایک ٹریلین کوائن لانچ کیا تھا یہ وہ کوائن تھا کہ جب ہم نے جواد آباسی جو ان کے کنٹری ہیڈ آیا جو بھی ان کا عوضہ ہے ان سے جب ہم نے موقف لیا تو انہوں نے کہا جی آپ دیکھئے گا بہت جلد یہ ٹریلیم کوائن جو ہے اتنا بلند ہوگا اتنا بلند ہوگا کہ کوائن مارکیٹ سے ہی غیب ہو جائے گا اب وہ ٹریلیم کوائن کہاں پہ ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں البرکہ ہولڈنگ جو ان کے ذریف صاحب ہیں یہاں پہ پاکستان میں لک آفٹر کرتے ہیں وہ کسی کی ٹوپی کسی کا سار کسی کا سار کسی کی ٹوپی اور اتلا یہ محصول ہو رہی ہے کہ ان کے بھی ویڈرال رک چکے ہیں البرکہ ہولڈنگ نے بڑی گاڑیاں بہت زیادہ دیں لیکن بعد ہزا معلوم ہوا کہ وہ جو بڑی گاڑیاں دی گی تھی وہ تو کچھ رینٹ کی تھی اور کچھ بینک لیز کی تھی یہ آپ کو کہتے ہیں دس ہزار ڈالر کی سیل کریں تو ہم آپ کو یہ گفت دیں گے اب پاکستانی عوام کیونکہ بے وقوف ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ دس ہزار ڈالر کو ہم ملٹیپلائی کریں پاکستانی روپیز سے یہ دس ہزار ڈالر جو ہے اس کو ملٹیپلائی کریں دو سو سے تو کت اتنی رقم بنتی ہے لیکن یہ جو اس طرح کے لوگ آتے ہیں مارکیڈ میں مختلف ویب سائٹس کے نام پہ چہرے پرانے ہوتے ہیں نیام نے ہوتے ہیں البرکہ ہولڈنگ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے ویڈرال تو رکے ہی رکے تھے اب ان کے خلاف جو کام شروع ہوا ہے کیونکہ یہ آپ بیچ رہے ہیں ٹریلیم کوئن وہ ایسا ٹریلیم کوئن ہے کہ اگر آپ کوئن مارکیڈ میں جائیں یا آپ بائنینس پہ جائیں آپ کہیں بھی بجائیں بلکہ کوئی ایسا ٹریڈر رونڈیں جس کو کوئن کی معلومات ہو تو آپ کو بتائے گا بھئی یہ ٹریلیم کوئن بھی ایک سکیم ہے یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ٹریلیم کوئن بھی کریش کر جائے گا کیونکہ ابھی تو اس کی امارت بلند ہونا شروع ہوئی تھی کہ اس کی بنیادیں ہلنا شروع ہو چکی ہیں اور اس کی وجہات کیا ہے کہ آپ کسی بھی ایکسچینج پر جانے کے لیے آپ کچھ ہزار فیس پہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو کوئن ہے وہ اس ایکسچینج پر لایا جاتا ہے پھر کچھ ایکسچینجر ایسے بھی ہیں کہ جو خود ہی اپنے کوئن کا ریڈ بڑھاتے ہیں جب انہوں نے سیل کرنا ہوتا ہے ریڈ بڑھتا ہے لیکن جب انہوں نے لینا ہوتا ہے تو اس کا ریڈ دڑم سے نیچے گرا دیتے ہیں تاکہ پیسہ وہ جنریٹ کر سکے البرکہ ہولڈنگز کے حوالے سے ٹریلیم کوئن کے حوالے سے ذریف سے بھی میں نے رابطہ کیا جو ان کے یہاں پاکستان میں لک آفٹر کرتے ہیں جو ان کے جواد آباسی ہیں ان سے بھی رابطہ کیا لیکن انہوں نے اپنا موقع دینا پسند نہ کیا کیونکہ اس وقت وہ دونوں ہاتھوں سے پاکستانی عوام کو لوڈ رہے ہیں اب البرکہ ہولڈنگز یا ٹریلیم کوئن اس کے بھی کچھ ایسے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں فیکٹیز کے جن سے لاکھ رویے کی انویسمنٹ لی گ اور ان کو ویڈرال تو دور کی بات ایک ویڈرال تک نہیں دیا گیا بہت سے لوگ ایسے سامنے آ چکے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذریف نے مختلف علاقوں میں جا کے ایک پاور شو کیے پاور شو سے مراد کہ اس نے کمیشن ایجنٹو کو اکٹھا کیا ان کو کھانا کھلایا ان کو پیسے دیئے اور اس کے بعد وہاں پہ ایک شو ایسا کیا کہ کچھ تو لڑکوں کو جن کے نام لیے گئے ان میں سے ایسے بھی لڑکے تھے کہ جو ان کے اپنے تھے ان کو گاڑیوں کی چابیاں دی گی لیکن ان کو گاڑیاں نہیں دی گی کیوں کہ انہوں نے ایک دکھاوا کرنا تھا کہ ہم لوگ گاڑیاں بھی دیتے ہیں ٹریلیم کوئن کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں ہماری ٹیم کچھ کام بھی کری ہے کچھ ڈبائی ایک جالی جو شہزادہ انہوں نے لایا تھا البرکہ ہولڈنگ پہ اس جالی شہزادے کا اصلی روپ واج ٹائمز کی ٹیم آپ کو دکھائے گی کہ وہ جالی شہزادہ پانچ ہزار درم کہاں پہ کس کو پے کیے گئے تھے تو اس جالی شہزادے کی جو تصویر ہے جو اس کے میسیج ہیں وہ انہوں نے پی ڈی ایف پہ لگایا تھا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں البرکہ ہولڈنگز کے حوالے سے کیونکہ ان کے ویڈرال بھی اب رکھ چکے ہیں اب عوام نے چیخو بکار کرنا شروع کر دیا اگلے پروگرام میں کچھ اور حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے لیے اپنے مزوان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ